تو بھائیوں کیا آپ جانتے ہو کہ مغلوں اور ترکوں کے باپ رہ چکے منگول اور منگولیہ دیش کے لوگ اپنے کو کٹوچ رائیبوتوں سے نکلا ہوئے مانتے ہیں جہاں سے نہیں ہجاروں سالوں سے بنشاہ بلی چلتی آ رہی ہے تو بھائیوں انیس سو چوویس میں جو ان کے پردان مطری بنے تھے انہوں نے اس پر بک بھی لکھی تھی اور خود بولا تھا کہ ہم مارچل سے آئے تھے ہجاروں سالوں پہلے جہاں سے ہماری بنشاہ بلی شروع ہوتی ہے اور ہم کٹوچ ڈانیسٹی کے کانگڑا کے رائیبوت ہیں تو بھائیوں پہلے آپ جانتے ہو کہ پہلے افغانستان بھارت سب ایک ہوتا تھا اور جہاں پر بٹی جہدون بہت سارے رائیبوتوں نے راج کیا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارچل کے ہی جو سجانپور تہری میں جو قلعہ ہے وہاں پر بیٹھک ہوئی کٹوچ رائیبوتوں کی جس میں مہا بھارت کے چندرہ بنشی شتری راجہ جس کا نام تھا راجہ سوشرما چندرہ سے لے کر راجہ پورس سے لے کر جو کٹوچ رائیبوتوں میں جن میں منگولیا تک انہوں نے ان پر چرچہ کی گی جے لوگ بھی ہمارے میں نکلے ہیں جے پہلے سے بیٹھک ہو چکی ہے اور بارتی اور منگولیا دیش نے بھی اس پر پوری ریسرچ کی اور فینسلہ آ چکا ہے کہ منگولیا دیش کے لوگ جہاں سے ہی نکلے ہیں ہمارچل کی کانگڑا ریاسس سے نکل کر دو ہزاروں سالوں پہلے بہت سارے کٹوچ رائیبوت وہاں چلے گے اور کچھ آگے جس کا نام تھا جو منگولیا دیش کا جو راجہ تھا اس کا نام آپ پڑھ سکتے ہو پورا کی کون تھا وہ راجہ جس کا نام تھا مہاراجہ منگل دیو مہاراجہ منگل دیو کے نام پر آج کا منگولیا دیش بنا ہوا ہے آج کا منگولیا دیش مہاراجہ منگل دیو کے نام پر بنا ہوا ہے اور جو شتریوں پر غلط ٹپ نہیں کرتے ہیں مغل پوٹ وغیرہ بولتے ہیں مغل پوٹ تو شتریے نہیں ہیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن مغل پوٹوں کے باپ ہیں منگولیا وہ شتریے ان کے بھی باپ ہیں دیکھ لو خود وہ بول رہے ہیں ہم نہیں بولتے دوسرا دیش بول رہا ہے آپ جو چرواہے نسل کے آپ جو گلام کے بیچ مجرہ کرنے والے تو آپ تھے 1947 کے ابھی تک حویلیوں میں مجرہ دیکھ لو تمہارے فوفا شتریے مغل پوٹوں کے بھی باپ اب تم کہاں جاؤگے مغل پوٹوں کے بھی جو باپ ہے منگول منگول دیش کے نرماتا راجہ منگل دیو کٹوچ رائی پوٹ ان کے جو پردان منطری ہے وہ یہ فینسلا کر چکے ہیں ہماری پہچان منگولیا پولینڈ جیسے دیشوں میں ہوتی ہے جہاں پر ہمارے پوربجوں کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں تمہارا گینٹہ لگا ہوا ہے مجروں کی لادوں تم خود لوگ بسا کر یہ ٹیونٹر پر ٹرینڈ کمنٹ کر دیتے ہو موسیقی